آپ کو ایک وہ چیز ہم لوگ کریٹ کالیج کے بارے میں بتانے چاہ رہے ہیں جو کے پہلے کبھی نہیں بتائی جو کے پہلے کبھی نہیں بتائی اگلے دن میرا بورڈ کا پیپر تھا رات کو بنگ پہ گیا ہوں پہاڑ پہ چاڑ رہا ہوں دوسری سائٹ سے اترنا تھا پہاڑ سے اتر رہا ہوں سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنے یہ بانکہ میں آپ کو ایک باقیہ بتاتا ہوں اسلام علیکم گائز میں ہوں سلام علیکم ہیدر ویلکم کرتے ہیں آپ کو بیٹے کی ایک نیو اپیسوڈ میں برینڈ نیو اپیسوڈ آگئی ہے میرے ساتھ مجود ہے ڈاکٹر فیزان ہیدر ماشاءاللہ کیسے آپ سب ٹھیک تھا الحمدللہ میں ٹھیک تھا آپ سنائے آپ کیسے ہیں بس تھوڑی سی طبیعت جانا وہ تھوڑی سی ناساز ہے اچھا ناساز ہے ڈاکٹر کی طبیعت ناساز ہے ڈاکٹر بھی تو انسان ہاں اور طبیعت خراب ہونا بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا جو جسم ہوتا ہے آپ کا امیون سسٹم باڈی کا جوتا ہے سر اگلی بات کرتے ہیں وہ تھوڑا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تندستری ہزار نمہ تھا لیکن اس کا احساس بندے کو تاب ہی ہوتا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے اچھا جی گائز آپ نے سن لی ہے ٹھیک ہو گیا پلیز تکھوڑا سیکنڈ سبسکرائب در چینل اور پیس دو بیل آئیکن سب سے بہلے یہ کام کر لو فیدان آج ہم لوگ 5 سیکنڈز دیں گے ان کو اور 5 سیکنڈز کے اندر انہوں نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبانا ہے لگتا تھا 5 سیکنڈ بھی نہیں ہے بیسے 5 دے دیتے ہیں 5 4 3 2 1 ایک دفا پیلیز تکھوڑا سیکنڈز سبسکرائب در چینل اور پیس دو بیل آئیکن چلتے ہیں آج کی ویٹر کی اپیسوڈ کی طرف آج کی اپیسوڈ کی جو ہے نا وہ بڑی زبردست ہے سب سے پہلی نیوز جو یہ ہے کہ پاکستان ہار چکا ہے سیریس ٹی ٹوینی کہتے تھے پاکستان میچ ہار گے کل والا جو کہتے تھے نا کہ شاید جیت سکتا تھا وہ بھی نہیں بندہ گیا سکتا یار ان کا ایشو فیدان یہ ہے کہ میریڈ پہ ٹیم جو عمران حان بھی بولتا رہے ہیں میریڈ پہ ٹیم نہیں بن پائے یار ہمارا جو میڈل آرڈر ہے نا اس میں ہم بہت لیک کرتے ہیں میں پیس دو نے ایک میچ دیکھ رہا تھا انگلینڈ ورسز ساؤتھ افریقہ تھا یا اسٹریلیا تھا ان تینوں میں سے کسی ایک ہی ٹیم کا پہلے جو چار کھلاڑی تھے نا وہ آؤٹ ہو گئے تھے جلدی او آئی سی اس کے بعد جو ان کا پانچ مار چھٹے نمبر کا جو آیا ہے نا پلیئر اس نے آکے مطلب کہ میں جتوایا ان کو چلو جا رہا ہے جیتے ہیں نا اور ہمارا جو ہے وہ ہمارا یہ ہوتا ہے پہلے آور میں دو آؤٹ پہلے آور میں ایک آؤٹ دوسرے آور میں دو دوسرا تیسے یعنی ان کو انہیں ہر آور کے اندر ایک ایک آؤٹ کرنا ہوتا ہے اوکے لیٹس پوز یہاں پارٹ آف گیمز آ رہا ہے ایک نے جیتنا ہوتا ہے ایک نے ہارنا ہوتا ہے ہم لوگ مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں کیریڈ کالج کو بہت زیادہ یاد کیا جا رہا تھا بہت سے انسٹرگرام کے اوپر بھی میسیج جائے کہ اسلام آپ کو ایک ویڈیو آن بانک اس پہ تو سپیسیفیکلی اس پہ تو سپیسیفیکلی کہا گا یعنی بانک پہ ویڈیو کوئی واقعہ سنائے آبی اور تو میں نے کہا یار بیٹھو ہیں آج بنکیوں پر ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک وہ چیز ہم لوگ کیریڈ کالج کے بارے میں بتانے چاہا رہے ہیں جو کہ پہلے کبھی نہیں بتائی جو کہ پہلے کبھی نہیں بتائی بڑی امپورنٹ چیز ہے وہ کیا ہے اس کو بتائیں گے بعد میں پہلے کرتے ہیں بنک کا ایک واقعہ ڈسکس سین کیا تھا سیکنڈ یئر فرسٹ یئر کے پیپر ہتم ہوئے ویکنڈ گزار کے ہم لوگ کالج واپس جاتے ہیں پہلی نائٹ ہے فرسٹ نائٹ ہے کالج گئے ہیں رات کو سوئے ہیں بارہ بجے کا ٹائم ہے ایک بجے کا ٹائم ہے میرے دوستے رانہ علی ایدر اور علی شاہ تھا جیلم کا اس کو یاد آجے گا بڑی میموری ہے اٹھا آیا جا رہا ارسلان نے اٹھا ارسلان نے اٹھا میں ارسلان اب کیا کرے اٹھا کیا ہوئے پنک پہ چلے میں پنک پہ ابھی ابھی تو یاد گھر سے واپس آئے ہو کہتا ہے پنک پہ نہیں جانا وہ رستہ سارا صاف کر کے آنا کال نہیں جانا پنک دے مطلب رستہ صاف کرنے کے لئے ہم لوگ اس کو وہ جھاڑیوں کو سائیڈ پہ کر کے رستہ پلین کرنا تھا ہم لوگ فرسٹ نائٹ پہ گیا اور ڈیٹ وز لائک ادھر پگ نظر آ گیا اور پگ ایک ایسی چیز ہے آپ لوگ سب نے دیکھا بھی ہوگا بھائی جان وہ پڑھنے لگا تھا پیچھے بچت ہوگی بچت ہوگی میں نے وہ بتایا تھا میرا دفعہ اس طرح سین ہوا ہم لوگ پیگ ہمارے پیچھے پیچھے ہے اب وہ جھاڑیوں کے اندر ساتھ ہم لوگ بول بھی نہیں سکتے چیخیں بھی نہیں سکتے بہت دوڑے لگا رہے ہیں ایسے ایسے وہ بھی کرولنگ کرتے ہیں پہاڑ پہ چاڑ کے کسی نے ہمارے دماغ میں ڈالا ہوا تھا کالیج میں بیٹھے ہوتے تھے اکثر باتیں کہتے ہیں دماغ میں ڈالا ہوا تھا کہ پیگ جو اینا وہ ایسے موڑ نہیں سکتا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہوا ہے ہم لوگ موڑتے وہ بھی موڑ جانتا یار یہ تو موڑی نہیں تھا سکتا بہرحال وہ ہم سے بھی جلدی موڑ جاتا یہ باتیں بنی ہوئی تھے کہ موڑ نہیں سکتا وہ بڑی جلدی موڑ جاتا بہرحال کرتے کراتے ایک پہاڑ پہ چڑھے ہیں ہماری جان چھوٹی ہے اسے پہاڑ پہ بہرحال نہیں تھا چڑھا جاتا پہاڑ پہ نہیں چڑھ پایا مڑنے والا کام بھائی وہ کر لیتا تھا اور وہ بڑا جو ہے وہ سین حصہ کے کریئیٹ ہوا اور ایک بات ہے جو ابھی تک میں نے شاید میری فیملی کو بھی نہیں پتا شاید آپ کو بتاؤ میں بنک پہ ایک دفعہ گرہ اور ایسا گرہ لاگ پتا گیا مجھے بھی یاد مطلب اگلے دن میرا بورڈ کا پیپر تھا رات کو بنک پہ گیا ہوں پہاڑ پہ چاہے ڈاؤں دوسری سائٹ سے اترنا تھا پہاڑ سے اتر رہا ہوں اور آئی سلپ فرام ماؤنٹین اور میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا وہ میرے آگے آگے تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا میں نیچے تھا نہیں میں اوپر تھا میں اوپر تھا وہ نیچے تھا ایسے ہم لوگ سلوپ سے نیچے جا رہے ہیں اس کا پہن سلپ ہو ہے میں لیٹس پوز ایسے اوپر ہوں تو اس کا پہن سلپ ہو ہے اس سے مجھے کھچ پڑی ہے اور میری پھر بازیاں لگی میں بازیاں لگاتا نیچے گیا ہوں وہ میرے اوپر بازیاں لگاتا میرے اوپر آگے گرے اور میں بس آخری دن ہے اور میں اس ٹیم تھوڑا سان کونشیس ہو گیا ہوں تھوڑی دیر بعد ہوش آئی ہے کہتا ہے یار اسلان بھئی کیا کرنا ہے جنر کا میرا جنر کے ساتھ گیا تھا کیا کرنا اسلان بھئی میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں لگ رہی مجھے لگ رہا ہے جیسے مجھے ادھر بلیڈنگ ہو رہی ہے میرا یہ ہاتھ نہیں تھا ہل رہا آسی رائٹ تھا میرا یہ ہاتھ نہیں تھا ہل رہا اور جب میں نے ادھر ایسے ہاتھ لگایا تھا یہ ساری بلیڈنگ ہو رہی ہم لوگ کالیج پھر واپس گئے اسی طرح ہی اور چلو گھر پہ گھر جا کے بینڈیج کروانا لیکن بارال وہ میں نے پوری رات ایسی گھر میرا ہاتھ فریکچر تھا اسی طرح ہی رکھائی ہے مجھے نشان ابھی بہتر ہے یہ چیز کھل چکی ہوئی تھی صبح پھر ڈاکٹر کے ادھر گئے منصر صاحب کے پاس گئے منصر صاحب کہتے ہیں اب بہتر جاڑی ہوں گے نشان بھی تھے منصر صاحب کہتے ہیں میں کہا سر میں ادھر اوپر آرہا تھا اوپر آتے ہوئے گیراؤ اوپر آتے ہوئے گیر رہا ہے یا پیچھے گیر رہا ہے پیچھے وہ بانک کے لئے لوگ جاتا ہے پیچھے گیر رہا ہے یا اوپر آتے گیر رہا ہے میں سر گر رہا ہوں گیر رہا ہوں نیچے گیر رہا ہوں تو بہر آر یہ تھا کہ ان کو پتہ تو لگ جاتے ہیں لیکن اس طرح کر کے وہ واقعہ پیش آیا لیکن کیا تھا کہ اگلے دن بورڈ کا پیپر تھا اور مجھے یاد ہے کہ وہ سٹیچیز لیے بغیر میں نے ابھی سٹیچیز نہیں تھے لگے بورڈ کا پیپر سو وہ دی ہے رات کو جا کے سٹیچیز لگوئے ہیں اور اس کے بعد پھر معاملہ تھوڑا بہت سیٹلمنٹ کی طرف آیا ہے ورنہ اگر میں رات کو چلا جاتا تو بورڈ کا پیپر شاید میں نیچے سٹے کر کے دیتا کلر کھار چیل پر پاس اس طرح کا واقعہ ہوا تھا اور مجھے وہ واقعہ نہیں بولتا ہیر اس کے بعد یہ نہیں کہ بنک چھوڑ دیئے تھے جنرل صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ ایک کیڑڈ جو ہے نا وہ بنک ہمیشہ مارتا ہے اور بنک کیڑڈ کی نشانی ہے ادھر کے بنک کیا ہے یار کلاس بنک کر لیا پنجاب کالیج کے بچے یہ دیفرنٹ پرائیویٹ کالیجز کے بچوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ آیا کلاس بنک کر لیا لیکن ادھر کا بنک بھی ایک بنک کہلائے جاتا تھا پتہ لگیتا تھا آپ بنک پہ گئے آپ کو یار ظاہر ادھر بھی کوئی نہ کوئی طرح طریقے کار ہوتا ہوگا اور بہت مزا آتا تھا اور بنک کا مطلب یہ نہیں تھا ہم لوگ جاتے تھے نیچے جاتے تھے کلر کھار جو ریسٹ ایڈیا ادھر جاتے تھے ادھر جاگے کھانا پینا کرنا اور یہ ہلا گھلا گھلا کر کے واپس آ جانا یہ سینہ ہوتا تھا نہیں وہ آپ نے پہلے ان کو بتا دی کب ہے وہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں نا اچھا بائی دہ وی آج ہم لوگ آپ کو جو نیو چیز بتانے لگے ہیں وہ ہے سٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ بہت امپورٹنٹ چیز جس کا نام ہے کبھی نہیں لکھنی سینئر آئے گا سٹیٹمنٹ لکھو چلو سٹیٹمنٹ لکھو کس چیز کی تم نے یہ کیا سٹیٹمنٹ لکھو سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی بھی نہیں لکھنی ایمان کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں پہلے سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا دیا جائے اگر آپ نے کوئی غلط کام کی ہے تو آپ سے ونگ کمانڈر یا سٹاف یا کوئی بھی جو افیشل ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ سٹیٹمنٹ لکھ کے دو کہ آئے دو دس آئی ڈو دس رو نمبر یا کٹ نمبر دس ڈو دس میں نے یہ غلطی کی ہے یا آپ مجھے ریٹن فارم میں لکھے دو اور وہ ریٹن فارم جو ہے وہ آپ نے جب خود لکھ لینا ہے تو دس ایس افیشل پروف دس ایس ایس افیشل پروف اگر وہ کریں گے لیکن آپ بندہ جس سٹیج پہ ہوتا ہے نا اسٹیج پہ ہوتا ہے دس ایس افیشل پروف سینئرس درانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک سپل کروا دیں گے آپ نے سٹیٹمنٹ لکھ دیا اب میں یہاں آگے فارورد کر دوں گا پرنسپل کو یا پیڈی ای صاحب کو یا ہمارے تائم اجیدنٹ کو تو یہ چیز آپ نے نہیں کرنے مجھے واقعہ یاد ہے کہ جب میں 8 ڈالس میں تھا نا تو ہمارا میں ریڈنگ کلپ کا اپنا member تھا ریڈنگ کلپ میں نے جوائن کیا تو ریڈنگ کلپ کا یہ سا بہتا کہ games time میں نا گروپ بنی ہوتے تھے 3 3 آدھر گھنٹا گروپ ادھر گھنٹا گروپ b آدھر گھنٹا گروپ c تو جو گروپ a ہوتا تھا نا اور گروپ b گروپ b اور c کی تائمیں گاتی تھی دورن گیمز time اور گروپ a کیاتی تھی گیم سے پہلے تو گروپ a نے میں گیمز پہ جانا ہوتا تھا ریڈنگ سے آ کے گروپ بی اور سی نے نہیں جانا ہوتا تھا تو میں اس وقت مردیا تھا ایتھک گروپ بی میں ہی تھا تو میں آیا ہوں لیٹ تو میرا ایک سینئر تھا الریڈی عیدر 9th کلاس کا اس نے مجھے کہا کہ تم گیمز پہ کیوں نہیں گئے تو میں نے اسے بتایا کہ میں ریڈنگ پہ گیا ہوں مطلب ریڈنگ سے ہو کے آیا ہوں تو اس وقت ایسے میں گیمز پہ نہیں گیا تو اس نے مجھے کہ نہیں تم نے بنک مارا ہے تم نے گیمز بنک کی ہے میں نے کہا میں نے نہیں کی تو زیادہ سے بات ہے ایٹھلاف سے بندہ یہ تم نے کی ہے ایٹھلاف میں ہوتا ہے بندہ کہتا ہے یار چلو بندہ سیما ہوگی ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی جنگ کر لی ہے گلتی ہوگی ہے سوری معاف کر کہا نہیں مجھے سٹیٹمنٹ لکھ کے دو تب مجھے تو پتا نہیں تھا میں نے سٹیٹمنٹ لکھ دی کہ یہ یہ ہوگا ہے اس طرح ہوگا ہے وہ پھر مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا اس نے لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ نے سٹیٹمنٹ کسی بھی سچویشن میں نہیں لکھنی آپ کے سینئرز آپ کو پھر بعد میں بلیک میل کریں گے ڈرائیں گے سو نو تو سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ کبھی بھی نہیں لکھ کے دینی پاکی یار یہ چیزیں سال سال چلتی رہیں گی فیضان بھئی آپ ڈاکٹر پان رہے ہیں منہ بھائی والے ڈاکٹر پان رہے ہیں منہ بھائی والے ڈاکٹر منہ بھائی کی مووی میں جو جو کونسپٹ ہے وہ بڑا مزے کا اس کو ہم لوگ کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے بہت مزے کے مووی ہے بندہ کے دل کرتا ہے کچھ موویز ایسی ہیں اس کو نا اگلے ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے کہ وہ کونسپٹ کیا تھا اور اس کو بتانے کا مقصد کیا تھا اور اس مووی کو بنانے کا بسکلی مقصد کیا تھا تو گائز یہ تھی ویڈیو آج کی آئی ہوپس بہت بسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ